موسیقی اسلام علیکم ہیلو اور ویلکم بیک تو آور یوٹیوب چینل سمارٹ ٹوٹر تو پچھلے ویڈیو میں ہم نے سوائل ایز ای ریسورس پڑھا تھا اور ہم نے سوائل فارمیشن کی بات کی تھی اس ویڈیو میں ہم کلاسیفیکیشن آب سوائلز پڑھیں گے ایز ای ایز یو نو آنڈیا ہیوارلی فیچرز لانڈ فارمز کلام معیادی ریمز اور ویڈیوٹیشن ٹائپس دیز ہیو کانٹروبوٹرین دیو کنینٹ آب ویریس ٹائپ سوائلز سو کون کون سا ٹائپ ہے ہمارے سوائل کا وہ ہے ایلوویل سوائلز بلیک سوائل ریڈ انٹ ایلو سوائلز لیٹریٹ سوائلز ارد سوائلز نمبر لاسٹ سوائلز سب سے پہلے ہم بات کریں گے ایلوویل سوائلز کی یہاں جو ہمارے ناردن پلینز ہیں وہ اسی ٹائپ آف سوائل کے بنے ہوئے ہیں اگر ہم ان کی دپوزشن کی بات کریں گے تو جو ہمارے ریورز ہیں یعنی جو ہمارے 3 ایمپورٹنٹ ہمالین ریورز ہیں جیسے کی یہ بہم پترہ ہے گنگا ہے اندس یہی جو تین ریورز سسٹمز ہے یہ فلو کرتے ہیں فرام ہمالیاز اور اس کے بعد یہ فلو کرتے ہیں ہمارے لولائنگ آریاز میں یعنی کہ ناردن پلینز میں وہ ڈپوزشنل ورک کرتے ہیں لیڈنٹو دی فارمشن آف ایلوویل سوائلز یہ آلسو ایکسٹرن راجستان اور گجرات تھو ایڈ نیرو کووریڈر ایلوویل سوائلز جو ہے وہ ایسٹرن کوسٹل پلینز پہ بھی پائے جاتے ہیں پٹکولرلی اندی دیلٹاس آف مہا ندی گودا ویری دا کرشنا اور دا کا ویری ریورز یعنی کہ جو یہ ریورز دیلٹاس بناتے ہیں وہی پہ یہ سوائل یعنی کہ یہ ایلوویل سوائل پائی جاتی ہے سو ایفی ٹاک اپاوٹ دی کمپوزشن آف دی ایلوویل سوائل ایٹ کنسٹسٹس آف ویریس پروپورشن آف سینڈ سیٹ اینڈ کلی چونکہ یہ ہمیں پتا ہے کہ ایلوویل ریورز کی وجہ سے یعنی کہ ایلوویل سوائل جو ہے وہ ریورز کی وجہ سے بنتی ہے اس لیے پارٹیکل سائز انکریز ہوتا ہے ایز وی مو انلینڈ یعنی کہ جب ہم کسی وارٹر باڑی سے مو کریں گے انلینڈ لینڈ کی طرف تو پارٹیکل سائز جو ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ جو سوائل ہوتی ہے وہ کورس ہوتی ہے یعنی کہ فارٹیکلس کا سائز بڑا ہوتا ہے سائز ٹائپ آف سوائلز are common in the پیڑمانٹ پلین such as the ڈیوراز کیاوس تیرائے ایڈ سٹرہ now what are these ڈیوراز کیاوس and تیرائے تو یہ ہم دیکھیں گے دیکھو ڈیوراز are the flood flames in the eastern and the north eastern انڈیا that lies foothills are the himalias ان کو ہم کیا کہتے ہیں ان کو ہم ڈیورز کہتے ہیں cause the cause is actually the marshy land at the foothills of the himalya in north north india یعنی کہ جو ہمارا north india ہے north india میں آپ کو بتائیں کہ وہاں پہ himalias ہے تو یہ نہیں himalias کے foothills پہ یہ جو marshy land ہوتی ہے اس کو ہم cause کہتے ہیں اس کے بعد ہوتا ہے تیرائے تیرائے کیا ہوتا ہے یہ بھی ایک marshy low land area ہوتا ہے اندھی north india and south نیپال جو گنگا اور foothills of himalias میں آتا ہے اب اگر ان soils کے age کی حساب سے دیکھیں گے تو ان soils کے دھو ٹائپس ہیں پہلے والے کو ہم بولتے ہیں bangar اور دوسرے والے کو بولتے ہیں خادر bangar کو old alovel کہا جاتا ہے اور جو خادر ہوتا ہے اس کو ہم new alovel کہتے ہیں bangar soil has higher concentration of kankar nadules than the خادر bangar soil کے particles کا size fine ہوتا ہے اور یہ زیادہ fertile بھی ہوتی ہے as compared to the خادر یہاں پہ ہم نے ایک term use کی ہے kankar nadules so what are these kankar nadules kankar nadules are actually the calcium coordinate concentrates that occur as nodules or pebbles اور یہ زیادہ کہاں پہ پہ جاتے ہیں یہ پہ جاتے ہیں انڈو گینگیٹک plane میں اگر ہم اس soil کی fertility کی بات کریں گے تو یہ soil generally fertile ہوتی ہے alovel soils میں educate proportion of potash ہوتا ہے phosphoric se soil as the name suggests these soils are found in the hilly and mountainous areas where sufficient rain forests are available this soil can texture vary according to the mountains environment where they are formed اگر valley sides کی بات کریں گے تو یہ loamy and silty soils ہوتی ہیں اور اگر upper reaches کی بات کریں گے تو یہ soils coarse grain ہوتی ہیں یعنی جو ان soils کا size ہوتا ہے وہ تھوڑا سا course ہو جاتا ہے in the upper reaches are acidic and contain low humus content ان soils کو ہم river terraces پہ دیکھ سکتے ہیں یا lovel fans پہ دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ یہ بہت fertile ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ہی ہم نے یہ ڈائپ ساب سوائل ہے اس کو ہم نے ختم کیا ہے now ہمارا جو last topic ہے اس lesson کا سوائل erosion and سوائل conservation سوائل erosion اور سوائل conservation جو ہے وہ ایک important topic ہے اس کو ہم اگلے ویڈیو میں discuss کریں گے تو اس ویڈیو میں فیلحال اتنا ہی آپ لوگ مجھ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ hey there subscribe to my channel and also press this bell icon